احوظ باللہ من شہدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو دا می چینل آج ہم بات کریں گے ایکسرسائز ایٹ پوائنٹ ون یونٹ ایٹ کوڈیٹک ایکیشنز کلاس نائن کی جو نیو میتھمیٹس کی بک ہے اس کے حوالے سے ہم اس کا جو کوئسر نمبر ٹو ہے اس کو اسٹارٹ کریں گے اس کا جو کوئسر نمبر ون ہے وہ ہم نے اسی چینل پر سول کر کے اپلوڈ کر دیا ہے اس کو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو وزٹ کر لیں تاکہ آپ کو کوئسر نمبر ون کی سمپلیفیکیشن بھی مل جائے تو اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں کوئسر نمبر ٹو سولو ایچ اف دا فالوئنگ بائی کمپلیٹنگ دا اسکوائر میتھڈ تو یہاں پہ ہمارے پاس جتنے بھی پارٹس ہیں ان کو ہمیں جو نا کمپلیٹنگ اسکوائر میتھڈ کے ذریعے سولو کرنا ہے تو ہم کمپلیٹنگ اسکوائر میتھڈ کو بھی سامنے رکھیں گے اور ون بائی ون اسٹیپ کے ذریعے جو نا کورسرنس کو بھی سولو کرتے جائیں گے تاکہ آپ کو مکمل طریقے سے یہ کمپلیٹنگ اسکوائر میتھڈ جو نا وہ بھی سمجھ میں آ جائے اس کے بعد اس کی جو سالیشن سے ہم اس کو بھی حاصل کر لیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم ہمارا جو کورسر نمبر ون ہے اس کو تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس کورسر نمبر ون میں کیا ہے کہ ایکس سکوائر پلس سکس ایکس پلس ون is equal to zero تو یہاں پہ ہم نے جو نا رائٹ ان سائٹ پہ اس کے تمام جو اسٹیپ سے اس کو بھی لکھ لیا ہے ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ جو نا اس کو سولو کرتے جائیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس اسٹیپ ون میں کیا ہے کہ ایکیوشن ان اسٹینڈر فارم تو یہاں پہ جو بھی ہم ایکیوشنز ملی ہوئے وہ دیکھیں کہ اسٹینڈر فارم میں ہے اسٹیپ 2 کو دیکھیں کیا ہے کہ ڈیوائیڈ بائی کوفیشنٹ آف ایکس سکوائر آن بوت سائٹس ایکسٹیپ ون ون کے علاوہ اگر ایکس سکوائر کا کوفیشن جو بھی ہے اس کو ہم کیا کریں گے ڈیوائیڈ کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس ایکس سکوائر کا کوفیشن ون ہے تو ہم اسٹیپ 2 کو بھی کیا کریں گے اسکپ کر دیں گے تو اب ہم ڈاریکلی اسٹیپ 3 سے ہمارا کوسچن جو نا وہ اسٹارٹ کریں گے تو اسٹیپ 3 میں کیا ہے کہ شفٹ کانسٹنٹ 2 رائٹ این سائٹ تو ہم نے یہاں پہ کانسٹنٹ جو بلس کا ہے اس کو ہم رائٹ این سائٹ پہ لکھیں گے یہ مائنس کا ہو جائے گا اب اس کو ہم نے ایکیوشن نمبر 1 کا نام دے دیا ہے اب اس کے بعد اسٹیپ 4 دیکھیں تو اسٹیپ 4 کیا ہے کہ ایڈ کوفیشنٹ آف ایکس ڈیوائیڈ بائی 2 ہول اسکوائر تو کوفیشنٹ آف ایکس ڈیوائیڈ بائی 2 جو بھی ہمارے پاس ٹرم آئے گی اس کو ہم کیا کر دیں گے کہ ایکیوشن 1 میں دونوں طرف پہ ایڈ کر دیں گے تو پہلے ہم کوفیشنٹ آف ایکس لکھ لکھتے ہیں یہاں پہ جو ہمارے پاس دیکھیں تو 6 سے اس کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے 2 سے تو ہمیں 3 ملے گا اور 3 کا اسکوائر ہمارے پاس یہ کوفیشنٹ آف ایکس اسکوائر کی ٹرم مل گئی اب ہم سمپلی اس کو کیا کریں گے دونوں طرف پہ ایڈ کر دیں گے تو ایکیوشن 1 کی دونوں سائیڈوں پہ ہم نے یہ جو ٹرم ہم نے حاصل کیا اس کو ایڈ کر لیا تو ایکس اسکوائر پلس 6 سے ایکس پلس 3 اسکوائر اس ایکل تو مائنس 1 پلس 3 اسکوائر بعد ہم اسٹیٹ نمبر 5 کو دیکھیں اس میں کیا ہے کہ رائٹ دہ لیفٹ ان سائیڈ اپ دہ ایکیوشن ایز پرفیکٹ اسکوائر لیفٹ ان سائیڈ پہ جو بھی ہمارے پاس ایکیوشن ہے اس کو ہمیں پرفیکٹ اسکوائر میں لکھنا ہے تو پرفیکٹ اسکوائر میں ہم اس کو کس طریقے سے لکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس پاور اسکوائر میں ہے تو اسکوائر میں جو فارمولا ہے ہمارے پاس پرفیکٹ اسکوائر کا وہ ہے اے پلس بی ہول اسکوائر تو ہم اس کو اے پلس بی ہول اسکوائر کی فارم میں لکھیں گے پہلے ہم اس کو جنا ایکسپینڈٹ فارم میں لکھتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو کلوز فارم میں لکھیں گے تو ایکسپینڈٹ فارم میں کیا ہوتا ہے کہ ایک آئے سکوئر پلس ٹو فارمولے کا اے کی ویلیو ایکس اور بی کی ویلیو یہاں سے ہمیں تھری ملے گی پلس بی کا سکوئر تو ہم نے اس ویلیو کو یہاں پہ سیم لکھ دیا اور اس کا سکوئر پہلے سے ہمیں اوپر ملا ہوا ہے اور اس کے بعد پھر سے ہم اس ٹیپ کو دیکھ لیتے ہیں کیا ہے کہ end then simplify the right hand side اس کے بعد right hand side کو بھی simplify کریں تو minus 1 ہم نے سیم رکھ دیا پلس بھی ہم نے سیم رکھا اور 3 کا اسکوئر سولف کریں گے 9 آ جائے گا اب left hand side میں ہم نے اس کو ایکسپینڈٹ فارم میں رکھ دیا ہے تو ایکسپینڈٹ فارم کے بعد ہمارے پاس اس کا فارمولا کلوز کس طریقے سے بنے گا کہ ہم جو first ویلیو ہے اور جو last ویلیو ہے اس کو لے کے whole square میں رکھ دیں گے اور 3 ویلیوز ہمارے پاس plus میں ہے تو یہاں پہ ہم نے plus کا فارمولا لکھا ہے اب یہاں پہ اس کو solve کریں تو minus 1 plus 9 8 آ جائے گا اب اس کے بعد step number 6 take the square root of both sides and solve them for solution تو جو بھی یہاں پہ ہمارے پاس equation آئیے اس کا ہم square root لے لیں گے تو دونوں طرف میں ہم نے square root لے لیا تو یہاں پہ left hand side میں square اور square root اپس میں cancel ہو جائیں گے باقی ہمارے پاس left hand side پہ کیا بچے گا x plus 3 اور right hand side پہ جب ہم 8 کا square root solve کریں گے تو ہمیں 2 radical 2 ملے گا اس کے factor نکال کے ہمارے پاس جو ویلیو نکلے گی وہ 2 square root 2 آ جائے گی اور اس کے بعد ہم simply دیکھیں تو ہمیں x کی ویلیو معلوم کرنی ہے یہ plus کا 3 اس طرف آ کے minus ہو جائے گا تو minus 3 plus minus 2 square root 2 اب ہم اس کو اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ plus کی ویلیو کو ہم نے الگ لکھا اور minus کی ویلیو کو ہم نے الگ کر لیا اب اس کا solution set ہم بنا لیں تو وہ ہمارے پاس simply کیا ہو جائے گا minus 3 plus 2 square root 2 comma minus 3 minus 2 square root 2 تو یہ ہمارے پاس جو نکل complete square method کے ذریعے جو solution ہے وہ ہمیں مل گیا تو اب ہم اس کا جو question number 2 ہے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں تو اب ہمارے پاس question number 2 میں دیکھیں کہ ہمیں questions جو ملی ہوئی ہے وہ standard form میں نہیں ملی ہوئی پہلے ہم اس equation کو standard form میں لے کے آئیں گے تو standard form میں لے کے آنے کے لیے ہم جہاں پہ دونوں bricards کو left inside پہ multiply کریں گے اور right inside پہ میں یہ 2 جو ہے اس کو multiply کر کے اس کے بعد اس کی 6 کے ساتھ simplifications کریں گے تو پہلے ہم نے جو questions ہے اس کو same لکھ لیا اس کے بعد left inside پہ ہم کیا کریں گے جو یہ 3x ہے اس کو ہم x plus 2 کے ساتھ الگ سے multiply کریں گے اور اس کے بعد plus 2 کو x plus 2 کے ساتھ الگ سے multiply کریں گے اور right inside میں دیکھیں تو 6 ہم نے same رکھ لیا اور 2 کو ہم نے x plus 1 کے ساتھ multiply کر لیا اور minus and بھی اس کے ساتھ ہم نے multiply کر لی اب اس کے بعد left inside کو ہم مزید solve کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں 3x کو جب ہم x کے ساتھ multiply کریں گے تو یہ 3x square بن جائے گا اور اس کے بعد 3x کو ہم plus 2 کے ساتھ multiply کریں گے تو یہ plus 6x بن جائے گا اب plus 2 کو ہم x کے ساتھ multiply کریں گے یہ plus 2x آ جائے گا اب اس کے بعد دیکھیں تو plus 2 کو ہم plus 2 سے multiply کریں گے plus 4 ہمارے پاس یہ بن جائے گا اب right inside میں simply دیکھیں تو یہ 6 plus کا ہے اور یہ minus کا 2 ہے تو اس کو ہم solve کریں گے ہمارے پاس 4 آ جائے گا اور minus 2x ہم نے جو نا same رکھ لیا اب اس کے بعد simplify کر لیں تو like terms کو ہم پہلے left inside میں solve کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس like terms جو ہے نا وہ x کی ہیں دونوں تو ان کو ہم solve کریں گے باقی ہم جو values ہیں ان کو same رکھیں گے تو 3x square ہم نے same رکھ لیا plus 6x plus 2x plus 8x من جائے گا اور plus 4 ہم نے یہاں پہ same رکھ لیا تو اب اس کے بعد right inside میں جو بھی values ہیں ہم اس کو left inside پہ لے کے آتے ہیں اور اس کو equating کر لیتے ہیں 0 کے تو یہ plus کا 4 ہے اس طرف آ کے minus کا ہو جائے گا اور یہ minus 2x ہے اس طرف آ کے plus کا ہو جائے گا is equal to ہمارے پاس یہاں پہ 0 بچ جائے گا مزید جو بھی like terms ہمیں ملی ہیں ان کو بھی solve کریں اور جو constant terms ہیں ان کو بھی solve کر لیں تو 3x square یہاں پہ ہمارے پاس same آ جائے گا اور یہ plus کا 2x اور یہ plus کا 2x plus کا 10x بن جائے گا اور یہ plus 4 minus 4 یہاں سے cancel ہو جائیں گے باقی ہمارے پاس equations کیا بنے گی is equal to 0 تو اب دیکھیں یہ ہمارے پاس simplifications complete ہو گئی ہے اب ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہ ہمیں مل گئی ہے اس میں کوئی constant term نہیں ہے تو اب اس کے بعد ہم simply کیا کریں گے کہ step 2 کو لیں گے step 2 ہمارے پاس دیکھیں کیا ہے کہ جو بھی leading coefficient ہے x square اس کو کیا کریں divide کر دیں پوری equation کے ساتھ تو یہاں پہ 3 ہے x square کا coefficient تو اب ہم 3 کو اس پوری equation کے ساتھ divide کر لیں گے تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا divide by divide by 3 تو جیسے ہم 3 سے یہ پوری equation divide کریں گے یہ یہاں پہ کیا ہو جائے گا 3 x square divide by 3 plus 10 divide by 3 x is equal to 0 divide by 3 تاب ہم اس کو solve کریں گے تو 3 یہاں سے 3 سے cancel ہو جائے گا باقی ہمارے پاس یہاں پہ x square بچے گا اور یہ ہمارے پاس solve نہیں ہو رہا تو اس کو ہم نے same رکھ لیا is equal to 0 کیونکہ 0 کو ہم divide کریں گے 3 سے تو ہمارے پاس یہ 0 ہی بن جائے گا اب اس کے بعد simply یہاں پہ دیکھیں تو ہم step number 3 میں آ جائیں تو step number 3 میں کیا ہے کہ shift constant rum تو یہاں پہ ہمارے پاس constant rum left inside پہ ہے ہی نہیں تو اس کو ہم skip کر لیتے ہیں اب ہم step number 4 پہ آتے ہیں step number 4 میں ہمیں coefficient of x divide by 2 اور square جنہ اس کو 8 کرنا ہے تو پہلے ہم coefficient of x divide by 2 کو solve کرتے ہیں تو یہاں پہ coefficient of x ہمارے پاس کیا ہے 10 upon 3 اور اس کے بعد divide میں 2 ہے تو یہاں پہ بھی ہمارے پاس 2 ہم لکھ لیتے ہیں اور اس کو ہم کیا کریں گے square میں لے لیں گے اس کو simplify کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں یہ 2 کی table 10 پہ 5 time لگے گی اور یہاں پہ 1 تو اس کو simplify کریں گے ہمارے پاس جو coefficient of x کریں گے کیونکہ state number 4 میں ہے کہ 8 coefficient of x divide by 2 on both sides تو ہم equation 1 اس کو نام دیتے ہیں اب equation 1 میں ہم یہ جو term ہم نے حاصل کی ہے اس کو add کر لیتے ہیں تو add 5 upon 3 whole square on both side of equation 1 تو یہاں پہ ہمارے پاس equation 1 کیا بن جائے گی equation 1 becomes x square plus 10 upon 3 x plus 5 upon 3 whole square is equal to right hand side میں ہمارے پاس کیا ہے 0 اس میں ہم plus کر دیں 5 upon 3 whole square تو اب نمبر 5 میں دیکھیں کہ right left hand side of the equation is a perfect square and then simplify the right hand side تو ہم یہ جو step ہے اب اس کو follow کرتے ہیں تو جو بھی ہمارے پاس left inside پہ ہے اس کو ہم perfect square میں لکھیں گے تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا x اس کا ہم نے whole square کیونکہ یہاں پہ ہم a plus b whole square کے فارمولے میں لکھیں گے پہلے ہم اس expended فارم میں لکھتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو close فارم میں لکھیں گے تو a whole square a square less two formula a value ہمارے پاس x اور b value یہاں سے ہمیں ملے گی 5 upon 3 اور اس کے بعد ہم square جو نا وہ یہاں پہ same لکھ لیں گے کیونکہ b square ہوتا ہے اب کو ہم جو close فارم میں لکھیں گے تو simply یہاں پہ دیکھیں close فارم اس کی کیا بنے گی کہ ہم first round اور last round کو لے کے whole square میں لکھتے ہیں گے یہ ہمارے پاس a plus b whole square کا formula بن جائے گا اور right hand side پہ جو ہمارے پاس value ہے اس کو تو یہاں پہ left side پہ اس square root لے لیتے ہیں اور right side پہ بھی 25 upon 9 square root لے لیا تو جب بھی square root لیں گے تو جو بھی number value ہوگی وہ plus minus میں ہمارے پاس آ جائے گی اب اس کے بعد simply دیکھیں تو true اور یہ square root یہاں سے cancel ہو جائیں گے left hand side پہ ہمارے پاس کیا بجے گا x plus 5 upon 3 اور right hand side پہ ہمارے پاس کیا جائے گا plus minus 25 square root solve کریں 5 اور 9 square root 3 تو اب یہاں پہ دیکھیں تو یہ plus 5 5 ہے اس طرف لے کے جائیں گے یہ minus کا ہو جائے گا x is equal to minus 5 upon 3 plus minus 5 upon 3 تو اب یہاں پہ ہم plus minus میں دونوں values ہیں اس کو الگ الگ کر لکھتے ہیں تو ہمارے پاس total 2 values بن جائیں گی x کی تو اب یہاں پہ x کی جو 2 values جو value ہمارے پاس بنے x is equal to minus 5 upon 3 minus 5 upon 3 تو یہ minus اور plus cancel ہو جائیں گے یہاں سے x کی ایک value جو ملے گی وہ 0 مل جائے گی اور اس کو جب ہم مزید solve کریں گے تو ہمارے پاس x کی value جہاں سے سمپل کیا جائے minus 10 upon 3 تو جب ہم solution set میں لکھیں گے تو ہمارے پاس solution set بن جائے گا 0 minus 10 upon 3 تو یہاں پہ ہمارے پاس جو اس کا دوسرا part ہے وہ بھی complete ہوتا ہے اب اس کے جو باقی کے parts ہیں وہ ہم آپ کو screen پر show کر رہے ہیں یہاں سے آپ جو نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیار رکھیں اللہ